اب بات آج کی دوسری بڑی راجنیتک خبر کی کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں خبروں کا مخ تھوڑا دکشن کی اور موڑنا ہوگا جہاں آج پردھان منتی نریندر موڈی نے سی یعنی کاسٹ کے فارمولے کو ریپلیس کرتے ہوئے آئی یعنی انفرا والا فارمولا لگانے کی کوشش کی ہے اس سے بی جے پی کے لیے دکشن کی ستہ کا سوال کتنا سلجے گا اس کے نتیجے آنے میں بھی سمجھ لگے گا لیکن محنت میں کوئی کمی نہیں ہے آج سے دو دنوں کے لیے پردھان منتی نریندر موڈی دکشن بھارت کے تین راجعوں کے دورے پر ہیں اس میں آج کا ان کا دورہ تیلنگانہ اور تمیل نادو کا رہا کل وہ کرناٹک میں رہیں گے حالانکہ آج شام کو وہ کرناٹک پہنچ جائیں گے کرناٹک میں اگلے مہینے چناؤں ہیں جہاں بی جے پی ستہ میں واپسی کی امید کر رہی ہے حالانکہ کرناٹک میں لگاتار دو بار ستہ میں واپسی کی پرمپرا ہے نہیں لیکن بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پرمپرا بدل دے گی اس ورکس کے کندر سرکار کے بجیٹ میں تیلنگانہ کے لیے چھے سو کروڑ روپی رکھے گئے کندر سرکار نے تیلنگانہ میں نیشنل ہائیوے بنانے کے لیے قریب قریب 35 ہزار کروڑ روپیے کھرچ کیے کندر سرکار تیلنگانہ میں انڈسٹری اور پیتی دونوں کے وکاس پر بل دے رہے کندر کے جانداتر پروجیکٹ میں راج سرکار سے سیوگ نہ ملنے کے کاران ہر پروجیکٹ میں دیری ہو رہے ہیں کچھ مطھی بھر لوگ وکاس کے انکاریوں سے بہت بوکھلائے ہوئے ہیں یہ لوگ سرف اور سرف اپنے کنبے کو پھلتا پھلتا دیکھنا پسند کرتے ہیں ہر پروجیک میں ہر انویسمنٹ میں یہ لوگ اپنے پریوار کا سوارت دیکھتے ہیں مینی ایکپرس آر سینگ دس بل بی انڈیا سینچوری مار امپورٹنٹلی ایبری انڈین فیلس ایٹیج آور تائم ناو تو بی جے پی کے اس کانفیڈنس کے پیچھے آئی فور انفرسٹرکچر والا فارمولا ہے پی ایم موڈی نے دکشن بھارت کے دو راجیوں میں آج انفرسٹرکچر کے کئی پروجیکٹس کا شلہ نیاس اور اُدھگھاٹن کیا ان کے دورے کی شروعات تیلنگانہ سے ہوئی جہاں انہوں نے گیارہ ہزار تین سو ساکھ کروڑ ڈوپے کی پریوجناوں کا اُدھگھاٹن کیا ہیدراباد میں سکندراباد تیروپتی وندہ بھارت ایکسپس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ہیدراباد میں پردھان منتی نریندر موڈی نے ایمز بیوی نگر کا شلہ نیاس کیا اس دوران انہوں نے پانچ راشتری راجبار پریوجناوں سکندراباد ریلوے سٹیشن کے پنر وکاس اور دوسرے ڈبلپمنٹ پروجیکٹس کی آدھار شلہ بھی رکھی تیلنگانہ کے بعد نریندر موڈی چننے پہنچے یہاں انہوں نے چننے کوئیم بٹور وندہ بھارت کو ہری جھنڈی دکھائی اس کے علاوہ چننے ائرپورٹ پر نئے ٹرمینل کے پہلے چرن کا ادھارتن کیا انہوں نے یہاں کئی سڑک پر یوجنوں کا بھی ادھارتن اور شلہ نیاس کیا ان دونوں راجبے پردھان منتی نریندر موڈی کے نشانے پر پریوار واد رہا پی ایم موڈی نے کہا کہ انہوں نے بھرشتہ چار کی جڑ پر پرہار کر دیا ہے اس سے پریوار وادی بوخلائے ہوئے ہیں پی ایم موڈی نے اس ایک لائن سے راحل گاندھی سے لے کر تیلنگانہ کے سی ایم کے چندرشیکھر راؤ اور تمیلناڑو کے سی ایم ایم کے سٹیلن تک پر پرہار کر دیا دکشن بھارت میں لوگصبہ سیٹوں کے حساب سے مکھے روپ سے پانچ راجے ہیں اس میں کیرل تمیلناڑو آندھر پردیش تیلنگانہ اور کرناٹک ہیں بی جے پی کے پاس اس میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے تمیلناڑو میں 49 سیٹ ہے بی جے پی کے پاس اس میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے آندھر پردیش میں 25 سیٹ ہے بی جے پی کے پاس اس میں بھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تیلنگانہ میں کل 17 سیٹ ہے یہاں بی جے پی کے پاس 4 سیٹ ہے کرناٹک میں 28 سیٹ ہے یہاں بی جے پی کے پاس 25 سیٹ ہے یعنی ان راجیوں کی کل 128 لوگصبہ سیٹوں میں بی جے پی کے پاس صرف 29 سیٹے ہیں اور تین راجوں میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے اب یہاں پر بی جے پی کے لیے اچھی اور بری دونوں خبریں ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے پاس ان راجوں میں اچھا کام کر کے سیٹوں کی سنخیہ بڑھانے کے پریابت افسر ہے جبکہ نیگٹیب پوائنٹ یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد سے تمام کوششوں کے بعد بھی بی جے پی دکشن کے راجوں میں اب تک اسفل ہی رہی ہے اور اس لیے دکشن کا قلاب بی جے پی اور نریندر موڈی دونوں کے لیے خاص ہے بی جے پی نے اپنا آپریشن ساؤتھ شروع بھی کر دیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ساؤتھ انڈیا میں بی جے پی کے لیے کئی بڑی انٹری ہوئی ہیں سب سے پہلے کنر سپرسٹار کچھا سدیپ نے بی جے پی کے پکش میں پرچار کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد کیرل کے پور سی ایم اور پور رکشا منطری ایک انٹری کے بیٹے انیل انٹری بی جے پی میں شامل ہوئے کل کانگریس کے بڑے نیتا اور آنپردیش کے پور سی ایم کیرن ریڈی بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے تو ساؤتھ میں بی جے پی نریندر موڈی کے برینڈ سے انفرسٹرکچر کے جال سے اور دوسرے دلوں کے بڑے نیتاؤں کی انٹری سے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب بات راجنیتی میں اس سماجی کلاس کی جس کے بدلنے کا دعویٰ تو ہڑنے تا کرتا ہے لیکن راجنیتی میں اسے الگ الگ اسطر پر بنائے رکھا جاتا ہے آپ کو دو تصویریں دکھاتے ہیں پہلی تصویر ممتاب اینرڈ جی کی ہے جو کچھ دن پرانی ہے اس میں وہ منچ پر نعرے لگا رہی تھی واشنگ مشین بی جے پی دوسری تصویر ان انسوچے جاتی جنجاتی کی مہیلاؤں کی ہے جو پہلے ٹی ایم سی میں تھی بعد میں دو دن پہلے بی جے پی میں شامل ہو گئی تھی لیکن دعویٰ ہے کہ ٹی ایم سی کے اسطحانیے نیتاؤں نے ان مہیلاؤں کو پھر سے ٹی ایم سی میں لوٹنے کے لیے کہا اور اس کے لیے انہیں دندوت ہو کر چکر لگانے کے آدیش دیئے کل تک ممتاب اینرڈ جی بی جے پی کے لیے واشنگ مشین کے ذریعے کٹاکش کر رہی تھی لیکن ان کی پارٹی میں واپسی کے لیے کس طرح پریاشچت والی واشنگ مشین سے گزرنا ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کرنے لائک بات ہے سوچئے جب کوئی بڑا نیتا کسی ایسی پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے یا جا کر واپس آتا ہے تو منچ پر مالا پہنا کر اس کا سواغت ہوتا ہے بی جے پی سے ٹی ایم سی میں گئے بابل سپریو تو اس کے سب سے بڑے ادھارن ہیں جہاں پہلے سممان کے ساتھ انہیں ٹی ایم سی میں شامل کرائے گیا پھر ویدھان سبھا کا ٹکٹ دیا گیا وہ چناؤ لڑے اور جیتے بھی یہاں جس طریقے سے انہوں سوچے جاتی جنجاتی کی مہلاؤں کے ساتھ ٹی ایم سی کے اس تھانیے نیتا بہوار کر رہے ہیں وہ شرمناک ہے اور اس میں دہورہ رویہ بھی دکھائی دیتا ہے بی جے پی نے اس مدہ کو اب ٹی ایم سی پر حملہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا ہے تینمول کانگریس ہمیشہ آدھیباسی بیرودی رہا ہے اور ان تینوں آدھیباسی مہلاؤں کے ساتھ جو تینمول کانگریس نے کیا ہے وہ آدھیباسیوں کا اسممان ہے ان کو اسممانیت کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا تینمول نے کیا امانویے ہو کر راجنیتی کرنے کا ادھارن صرف بنگال سے دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہے تمولناڈو میں کانگریس نیتا نے راہل گاندھی کو خوش کرنے کے لیے یا آویش میں کچھ ایسا کہہ دیا جس سے راہل گاندھی کی پیار باٹنے والی راجنیتی کو دھکا لگے گا اور وپکش پر سوال بھی اٹھے گا آئے دن راہل گاندھی یہ بولتے ہیں کہ دیش میں لوگتنتر نہیں ہے بولنے کی آزادی نہیں ہے لیکن تمولناڈو میں ان کے نیتا ہیں مانی کندن کچھ دن پہلے راہل گاندھی کو دی گئی سزا کے ورود میں وہ پردرشن کر رہے تھے اس پردرشن میں انہوں نے کہا کہ صورت کی عدالت نے ہمارے نیتا کو دو سال کی سزا سنائی ہے سنیے جسٹس ایچ ورما جب کانگریس سطح میں آئے گی تو ہم آپ کی جیب کاٹ دیں گے اس بیان کے بعد کانگریس نیتا مانی کندن کے خلاف جانت شروع ہو گئی ہے سوچیں اگر دیش کے نیتا ایسا بیان دیں گے تو کیا دیش میں کوئی جج نشپکش فیصلہ سنا پائے گا اور اب آپ کو آج کی دو تصفیریں دکھاتے ہیں پی ایم موڈی نے آج جن دو راجیوں کا دورہ کیا ان راجیوں میں وپخش کی سرکار ہے لیکن تیلنگانہ میں ائرپورٹ پر ان کے ویلکم کے لیے سی ایم نہیں پہنچے جبکہ تمیلناڈو میں سی ایم ایم کے سٹیلن سمیت ڈی ایم کے کے سوپر پریوار کے تمام صدس سے موجود تھے انہوں نے پی ایم موڈی کا بڑے سممان سے سواغت کیا پی ایم نے بھی سب سے بات کی آج کی گلہ کارٹ پرتیوگتا والی راجنیتی میں ایسی تصویروں کو اپنے من کے الوم میں سیو کر لینا چاہیے موسیقی